بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرہ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ناظرین سابق وزیراعظم نواز صریف نے مذاکرات کے کسی بھی امکان کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرینڈ نیشنل الائنس اپنے مقدس مقصد سے پیچھے اٹھنے کے مترادف ہوگا نواز صریف نے گرینڈ نیشنل ڈائلاغ سے متعلق چیمگوئیوں کے حوالے سے کہا کہ ووٹ چوری کر کے عمران خان کو وزیراعظم لانے والے اب گرینڈ نیشنل ڈائلاغ کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں نواز صریف نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ نیشنل ڈائلاغ کا مقصد اس ناہل کرپڑ حکومت اور سیلیکٹرز کو پی ڈی ایم سے این آر او دلوانا ہے ہماری جہد و جہد عوامی مشکلات کے حل اور ووٹ کو عزت دو کے لیے ہے جمعیرات کو پاکستان مسلم لیگ فنکشنر کے رہنماء محمد علی دورانی نے قائدہ اس بے اختلاف شعباز صریف سے جیل میں ملاقات کی تھی ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مسلم لیگ فنکشنر کے سربراہ پیر پگارہ کا تفصیلی پیغام شعباز صریف کے پاس لے کر آئے تھے محمد علی دورانی نے کہا کہ پیر پگارہ نے چار ایشوز پر بات چیت کے لیے بھیجا تھا جس کا پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ ڈائی لاغ کیر کے معاملات بہتر کیے جائیں دوسرا یہ کہ پارلیمان دوبارہ اپنا کام شروع کرے محمد علی دورانی کی شباز صریف کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا میں نیشنل ڈائی لاغ اور شباز صریف کا مبینہ بیان ذرائع کے حوالے سے چلتا رہا جس میں مبینہ طور پر شباز صریف نے مسائل ڈائی لاغ کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا تھا دوسری جانب نواز صریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے نیشنل ڈائی لاغ کو طویل المدتی عمل قرار دیتے ہوئے اس کی فوری ضرورت سے انکار کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ دھاندلی کے ذریعے قائم کی گئی غیر قانونی حکومت کو رخصت کیا جائے اگر حکومت رخصت ہونے پر تیار ہو تو اس سے مزید بات کی جا سکتی ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی مذاکرات نہ کرنے کے موقف کا عیادہ کیا آپ نے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد پوری طرح اس موقف کے ساتھ کرے ہیں اس لیے کسی طرح کے منی یا گرینڈ آئی لاغ کی باتیں بے مہنی ہیں اس جیلی اور کٹ پتلی حکومت کو کسی طرح کا این آر او نہیں ملے گا یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے اپوزیشن اتحاد ملین مارچ کے بعد اب حکومت کے خلاف آخری پتہ کھیلنے جا رہا ہے اکتیس دسمبر تک اپنے ارکانی اسمبلی سے استیفے پارٹی کی عادتوں کو جمع کرونے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ خود بھی مسلم لیگ نون کی سابقا حکومت کے خلاف آخری حد تک جانے کا عظم لے کر میدان میں اترہ تھے انہوں نے نوازچیف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر کے طویل دھرنا دیا ناظرین پاکستان میں چند لاکھ افراد جمع کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے مشکل نہیں اس طرح تو ہر کوئی اپنے مخالف کی حکومت کے خلاف سرکوں پر نکلے گا اور دارہ حکومت کا محاصرہ کر کے حکومت کو مستعفی ہونے پر مجبور کر سکتا ہے بدقسمتی سے عمران خان نے اس پر کان نہیں درہ اب خود انہی کی حکومت کو اسی صورتحال کا سامنا ہے اپنی مدت پوری کرنا ہر حکومت کا قانونی حق ہے ناظرین اس لئے ڈنڈے کے زور پر کسی بھی حکومت کا تختہ الٹنا کسی صورت بھی مستحسن نہیں ہے لیکن آپوزیشن جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ موجودہ حکومت غیر منتخب اور غیر جمہوری ہے اسے نادیدہ قوتوں نے الیکشن میں دھاندلی کر کے برسر اقتدار لایا ہے اس لئے آپوزیشن کا پہلا مطالبہ یہ حکومت کا خاتمہ ہے بدقسمتی سے موجودہ حکومت کی کارکرتگی بھی اتنی ناکس ہے کہ عوام کی اکثریت آپوزیشن کی اس موقف کی حامی ہے جس کا اندازہ اس کے جلسوں میں بھی ہوتا ہے حکومت کی کمزوری کو خوب کیش کر رہی ہے اب پی ڈی ایم کا مہنگائی مارچ کے نام پر نیان لاحہ عمل سامنے آ چکا ہے دوسری جانب حکومت کے پاس نہ کارکرتگی ہے نہ عوام کی تائید ہے مگر پھر بھی وہ اقتدار میں رہنے پر مصر ہے آپوزیشن اتحاد ان سرحدوں کو چھو رہا ہے کہ اب ٹکراؤ لازمی دکھائی دیتا ہے اگرچہ نواز شیف نے گرینڈ نیشنل آلائنس کے امکان کو رد کیا ہے لیکن تصادم سے بچنے کے لیے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے